تکنالوجی کے اس دور میں بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں قیام پاکستان سے اب تک بجلی نہیں ہے یہ علاقہ احمد پرش شرکیہ میں واقع ہے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں محمود زہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود اپڈیٹ کیجئے گا ہا جی بلکل ہم اس وقت اس علاقے میں موجود ہیں جہاں پر قیام پاکستان کے بعد سے لے کر آج تک اس بستی میں بجلی نہیں آئی ہے اتنا بڑا اہم ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بچے جو پڑھتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر پہلی دوسری جماعت کو پرائیویٹ سکول بنایا ہوا ہے بجلی کا ایشو کب سے ہے یہ ذرا ساری باتیں بتایا یہ تقریبا کوئی پاکستان بننے کے بعد ہی تقریبا یہ زلہ بھاولپور تحصیل آمد پر شرکیہ قصبہ ہاتھیجی موزہ لار بستی بہر کی بستی ہے تقریبا دو اٹھائی سو گھر ہے اس میں تو یہ بہت بڑا وسیع علاقہ ہے یہاں ہمارا مدرسہ ہے اور پہلی سے لے کر پانچ تک یہ تعلیم بھی جاری ہے اور دوسرا قرآن پا کے تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری ہے تو ہمارے جو ہے بڑی پریشانی ہے بجلی کی ایسے علاقے پائے جائیں گے جہاں کیمپ پاکستان سے لے کر اب تک بجلی فرام نہیں کی گئی اصل میں ایم پی اور ایم این اے کی لاپربائی دیکھی جائے تو وہ مو بولتا ثبوت ہے اس کا یہاں پہ پیٹرول کے ذریعے موٹر چلائی جاتے ہیں سولر کے ذریعے پنکے چلائی جاتے ہیں بہت ہی مسائل کا سامنے ہیں غریب لوگ ہیں پیٹرول بہت مہنگا ہے اہلے علاقے یہاں سرہ پہ احتجاج ہے ان کا کہنا کہ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں ہمارے بنیادی حقوق میں شامل ہے بجلی اور دیگر چیز ہیں محمد بہت شکریہ آپ کا